موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمی وقال اللہ تعالی لکت جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس انما انا رحمت مہدات او کما قال علیہ السلام صدق اللہ علیہ العزیم وصدق نبینا الكریم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کی فضل عیسان سے ہم آپ کے سامنے سیرت کے مختلف پہلو اور اس کی ضروریات تقاضے نبی پاک علیہ السلام کے حقوق اور اسی طرح سے امت آپ سے کیا فائدے اٹھا سکتی ہے یا اٹھا رہی ہے وہ سب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور کل گدشتہ جو پروگرام آپ نے دیکھا ہے رحمتر العالمین اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عظیم رحمت ہیں آپ کس طرح کی رحمت ہیں اور آپ سے کس کس نے آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھایا اور آپ کی رحمت کس طرح وسط والی ہے کس طرح عالمین کے لیے ہے اس کی وضاحت میں نے پہلے پروگرام میں بہت کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچائے جا سکے ابلاغ صحیح ہو سکے کہ رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے عالمین کے لیے تمام جہانوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے تمام اہل زبان کے لیے تمام علاقوں کے لیے اور تمام جانداروں کے لیے اسی طرح سے رحمت ہیں جیسے اللہ تعالی تمام عالمین کا رب ہے جیسے بیت اللہ تمام عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے جیسے عیسیٰ اور ان کی والدہ علیہ السلام دونوں آیتا للعالمین ہیں جیسے قرآن ذکر للعالمین ہے بلکل ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین ہے آپ کی رحمت کی وسط اس قدر زیادہ ہے جس کا احاطہ ناممکن سی بات ہے اس لیے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کے لیے یہ کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَّ لِلنَّاسِ آپ تمام انسانیت کے رسول ہیں اور خود آپ سے بھی کہا کہ آپ بھی اعلان کیجئے قُلْ يَا يُحَنَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہہ دیجئے کہ لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے تمام جنوں کے لیے رسول اور نبی بن کر آئے ہیں اور آپ ساری کائنات کے لیے حادی ہیں آپ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے آلہ اور عرفہ مقام کے حامل ہیں اللہ تعالی نے آپ کو جیسے وہ اعزاز بھی عطا فرمائے وَرَفَعَنَا لَكَذِكْرَكْ ذکر بُلَند کر دیا ہے اور کتنا بُلَند کیا ہے کہ جہاں جہاں اب اللہ کی بات ہوگی وہاں وہاں اس کے رسول کی بات ہوگی جہاں لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے اس وقت تک وہ اللہ کے غضب و عقاب سے نہیں بچ سکتے اور اس وقت تک وہ دائرہ ایمان میں دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا بھی اعلان اقرار نہیں کرتے تو یہ آپ کی رحمت ہے آپ کی غصت رحمت ہے اور پھر میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا کہ یہ جو لفظ رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر آپ کے لئے استعمال فرمایا ہے اور اس سے اور کچھ بھی مراد نہیں ہے رحمت سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتی وسیعت کللہ شہین بھی کہا ہے کہ میری رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے اس کی رحمت کا ایک شاخصانہ یا ایک مظہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کی رحمت اس کے علاوہ بھی بشمار چیزیں ہیں لیکن سب سے بڑا احسان جو ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور جو انسانیت سے بھی بڑا یعنی انسانوں سے مخاطب نہیں ہے اللہ تعالیٰ بلکہ جو ان میں سے چنا ہوا طبقہ ہے ایمان والے ان سے کہا جا رہا ہے لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے یقیناً احسان کیا ہے مومنوں پر کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے تو آپ عالمین رحمت ہیں اور پھر میں نے آپ کے سامنے ایک جائزہ رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حالات کیا تھے اتنی دشمنی اتنا تعصب اتنی نفرت کہ خود آپ کے سامنے قرآن مجید نے کہا وَذْقُرُو اس وقت کو یاد کرو اِذْقُنْ تُمْ عَادَاً جب تم آپس میں دشمن تھے یعنی تمہارا اور کوئی تعرف نہیں تھا تمہارا اور کوئی تعلق نہیں تھا آپس میں بس تم آپس میں دشمن تھے ایک قبیلہ دوسرے کا دشمن ہے دوسرا قبیلہ دوسرے کا دشمن ہے ایک زبان والے دوسروں کے دشمن ہے اور دوسری زبان والے یعنی عجم والے عرب پر جو ہے وہ اپنی فوقیت ثابت کرتے ہیں اور عرب والے عجم پر کی لڑائیاں تھی یونان والے جو ہیں وہ مصر کے ساتھ برسرے پیکار ہیں مصر والے ایران کے ساتھ برسرے پیکار ہیں تو یہ سب لوگ باہم دست و گربان تھے اور خود اگر حجاز ہی کی بات کی جائے تو گھوڑوں کو پانی پیلانے پر بھی چالیس چالیس سال کی جنگیں انہوں نے بھکتی ہیں اور گھوڑ دوڑ میں جیتنے اور ہارنے پر سو سو سال کی جنگیں ان پر مسلط ہوئیں اس کنتم عادا جب تم ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں دلوں کو جوڑ دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعمَتِهِ اِخْوَانَا اور تم اس کی نعمت کی وجہ سے آپ اس میں بھائی بھائی بن گئے وہ کونسی نعمت ہے نعمت اسلام ہے وہ کونسی نعمت ہے رسول اللہ تعالیٰ کی صورت میں نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ان کے درمیان بیٹھے ان لوگوں کو اور پھر دیکھے کہاں کہاں سے لوگ آگئے اور آپ کو اللہ نے اتنی نرمی عطا فرمائی اتنی نرمی اور یہ بھی اللہ کی عطا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اعلان قرآن مجید میں ہی فرما دیتا ہے فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ ہم نے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو ان لوگوں کے لئے نرم کر دیا ہے جو سخت بات بھی کرتے ہیں تو جواباً آپ نرم ہوتے ہیں وہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں تو آپ جواباً نرم ہوتے ہیں وہ آپ پر ترہ ترہ کی الزمات بھی لگاتے ہیں تو آپ اس کے جواب میں نرم ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کو نرم کر دیا ہے وگرنہ اگر آپ سخت دل ہوتے وَلَوْكُنْتَ فَضَّنَ غَلِيزَ الْقَلْبُ لَنْفَضُّ مِنْحَوْلِكُ اگر آپ سخت دل ہوتے ترشروع ہوتے تو پھر یہ کبھی بھی یہ جو آپ کی گر جمع ہو رہے ہیں کہیں سے فارج سے چلنے والا سلمان آتا ہے جو عزت قبیلے سے چلنے والا زماد عزدی آتا ہے کرز بن جابر فہری آتا ہے سرما بن انس جو بہت بڑا پادری ہے جس کو حبشہ والے بھی مانتے ہیں اور ہرکل روم جو ہے وہ بھی مانتا ہے اور حجاز کے جو عیسائی وہ بھی مانتے ہیں وہ بھی آپ کے قدموں میں آکے بیٹھا ہوا کہتا مَلْمَسِيْحُ بْنُ اِلَّا رَسُولُ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں ہے سوائے ایک رسول کے تو یہ جو نغمہ ہے ایک توحید کا نغمہ ہے اور ایک رسالت کا نغمہ ہے یہ پورے عالم پر پھیل جاتا ہے کہاں یہاں سے عبداللہ بجلی جو ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور جا کے رسول اللہ سے ان کے قدموں میں اپنی زندگی جو ہے اس کو قرمان کر دیتے ہیں کہیں حبشت سے بلال آ جاتے ہیں کہیں فارج سے سلمان آ جاتے ہیں کہیں روم سے سحیب آ جاتے ہیں مختلف جگوں سے مختلف علاقوں سے مختلف اقوام کے لوگ جمع ہوئے اور کہیں عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں اور جن کو وہ سیدنا و ابن سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں وہ آپ کے قدموں میں آکے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جو پوری کائنات کے لوگ ترہ ترہ کے قبیلوں سے مختلف الوان سے مختلف زبانوں سے مختلف رنگوں سے یہ مختلف جو آپس میں شدید دشمن تھے اور جن کا تاثب صدیوں پر محیط تھا وہ سب آپ کے قدموں پر جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے آپ کو یہ آپ پر رحمت کی ہے کہ آپ کو نرم کر دیا اگر آپ سخت دل ہوتے تو شروع ہوتے تو پھر یہ کبھی لوگ آپ کے پاس یوں جمع نہ ہو سکتے یہ اللہ تعالی نے آپ پر فضل فرمایا اللہ نے آپ پر رحمت کر کے آپ کو رحمت عالمین بنا دیا ہے اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشل لے کر آئے تھے اور میں آپ کو گزشتہ کل بتا رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی جو طویل سفر کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی پہنچے ہیں اور پھر غلامی میں گرفتار ہو گئے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی غلامی کو کٹا ہے کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں اور جب کبھی ان سے کوئی پوچھتا حالانکہ وہ ایک بڑے جھگیتار کے بیٹے تھے اور ہو سکتا ہے ان کو اپنے والد کا نام بھی یاد ہو کیونکہ جب وہ اپنے گھر سے بھاگے ہیں تو وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے ایک نوجوان لڑکے کے صورت میں وہاں سے بھاگے ہیں تو ایک آدمی کو اپنے باپ کا نام اللہ حضرت فرمائے کرتے کہ میرا نام ہے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام سوئین امرہ میرا نام ہے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام اور ستن وطبہ کہتے جاؤ تو میری نسل میں یا میرے نسب میں اور کچھ نہیں ہے سوائی اسلام کے یہ وہ جذبہ تھا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ حضرت کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے اور پھر رسول اللہ کی تربیت آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو آپس میں قربت تو کیا تعلق تو کیا قریب بیٹھنا بھی مختلف قبائل کے لوگ آپس میں اکٹھے بیٹھنا سکتے اور بات بھی بھی ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جا چکا تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسار کے دونوں جو قبائل ہیں عوث اور خضرج ان کے مابین آپس میں پہلے بات چیت ہوئی مقالمہ ہوتا ہوتا ایک نے کہا کہ ہمارے پاس تو ہنزلہ غصیر الملائکہ ہیں دوسرے نے کہا کہ ہمارے پاس سادھ ہیں یہ بات اتنی بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی یعنی آپ باہمی مقابلہ شروع ہوا اتنی بڑھ گئی کہ تلواریں نکل آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا تو آپ فوراں وہاں پہنچیں اور آپ نے لوگوں کو جا کے بڑے جو ہے وہ یہاں پہ حاکمانہ انداز اختیار فرمایا اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئی تم لڑ پڑے اور تمہارے اندر سے ابھی وہ جاہلیت ختم نہیں ہوئی جس جاہلیت نے جنگ بعاث کے اندر ان کے ہزاروں لوگوں کو نگل لیا اور ایک دوسرے کے قاتل بن کر رہتے تھے یہ آپس میں اکٹھے کیسے ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ اس رحمت کا نام محمد رسول اللہ اس رحمت کا نام اسلام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَقُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ مِنَ النَّارِ تم جہنم کی کنارے پر کھڑے تھے لیکن ہم نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَ اپنی اس نعمت کی وجہ سے تمہیں جہنم سے بچایا ہے اور تمہیں باہم تمہاری نفرتیں ختم کر کے تمہیں ایک قوم اور ایک ملت بھی برا دیا ہے تبیہ اقبال رحمت اللہ کہہ گئے اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قومِ رسولِ حاشمی یہ قومِ رسولِ حاشمی جو ہے اس کا ایک خاص نکتہ نظر ہے خاص اس کے جڑنے کا اس کے متحد ہونے کا اس کے باہم مل جانے کا ایک خاص کلیہ ہے اور وہ کلیہ کیا ہے جیسے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹنا پسند نہیں کرتے تھے کجا یہ کہ یہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھائیں ایک دوسرے کا چھوڑا ہوا بچا ہوا کھائیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں بیئیں وہ مثال تو آپ کو یاد ہوگی کہ رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بہت بھوک لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا کے بھوکا ہے تو کہا بیٹھ جا کچھ دیر بعد ایک دودھ کا پیالہ آتا ہے تو میں بڑا خوش ہوا کہ چاہیں اب رسول اللہ پیئیں گے اور میں پیوں گا تو دودھ کے پیالے سے ہم کچھ نہ کچھ سیر ہو جائیں گے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ جاؤ وہ صفہ والوں کو بلا کے لاؤ اب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو خود بھوکے ہیں وہ صفہ والوں کو بلانے جا رہے ہیں دل میں داہر ہے یہ خیال ہے کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کو بھی اور ان کی تعداد بعض اوقات ساٹھ سے ستر بعض اوقات سو اور سو سے بھی زائد ہوتی تو ان کو بلایا گیا جب وہ بلایا گیا ان کو اور وہ آ کے بیٹھ گئے تو اب فرمایا کہ ابو حریرہ پلہ ہو ان کو اب ساٹھ ستر لوگ بیٹھے ہوں ابو حریرہ ایک دودھ کا پیالہ لے کے جائیں تو وہ سب پیئیں سب پیئیں موجزہ تو اپنی جگہ موجزہ تو اپنی جگہ کہ سب نے دودھ پیا ابو حریرہ نے تین بطمہ پیا تو ختم نہیں ہوا اور پھر اللہ کے نبی نے پی کر ختم کر دیا یہ موجزہ تو اپنی جگہ لیکن میرا جو انوان اور میرا جو موضوع ہے اس حدیث سے یہاں سے جو میں دلیل لینا چاہتا ہوں کہ وہ کیا وہ کیا نسخہ تھا کہ کل تک جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھا نہیں سکتے تھے آج وہ ایک دوسرے کا چھوڑا ہوا پی لیتے ہیں یہ ان کے اندر کیا تبدیلی تھی یہ تبدیلی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اور آپ نے روئیوں پہ کام کیا ہے آپ مزکی بن کر آئے ہیں آپ نے دلوں کو صاف کر دیا اور ان دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت کو بھر دیا گیا تب ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے یہ جو تمہارے ساتھی ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فعالیما ما فی قلوبہم ہم نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا بستا کیا رہتا ہے اور ان کے دلوں کا ہم نے امتحان لے کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر ماں سوائے تقوی کے ماں سوائے اپنی خوشیت اور ماں سوائے اپنے خوف کے اور کچھ پایا ہی نہیں ہے یعنی یہ آپ کی تحریک کا اثر تھا یہ آپ کی اس رحمت کا سبب اور باعث تھا کہ تمام آپس میں دشمنی اور نفرت رکھنے والے اب ایک برطن میں کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے احترام میں ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو بھولا چکے ہیں یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاص ہے اور اسی کی ایک مثال میں آپ کے سنانے رکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے عثمان بن طلح یہ پہلے بات ترین دشمن رہے بہت سخت دشمن تھے اور بہت بڑا آدمی ہے کتنا بڑا آدمی ہے کہ کلیسہ روم کے اندر بھی اتنا کوئی بڑا جیسے وہاں پر کسی پاپ کے قریبی اور یا پاپ ہی کو مقام حاصل ہو اسی طرح کا مقام حاصل تھا عثمان بن طلحہ کو کہ یہ وہ خاندان ہے اس خاندان کا فرد ہے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے جن کے پاس بیت اللہ کی قلید ہے یعنی قلید بردار ہے بیت اللہ کا اور عثمان بن طلحہ کی اجازت کے بغیر کوئی سردار مکہ میں رہنے والا یا باہر سے آنے والا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی جو بعد میں مسلمان ہو گئے ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بیت اللہ کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کہا تھا عثمان مجھے چابی دو میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں لیکن عثمان نے چابی دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ میں آپ کو نہیں دوں گا تب آپ نے فرمایا تھا کہ عثمان ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ چابی میرے پاس ہوگی اور پھر جس کو میں چاہوں گا میں اسے دوں گا لہٰذا وقت گزرتا گیا اب یہاں دو چیزیں ہیں دو روایات کے ساتھ ایک تو کہ عثمان بن طلحہ مدینہ چلے گئے اور مسلمان ہو گئے اور بعض نے لکھا کہ مدینہ پہنچے نہیں تھے اور کفار کی طرح سے واپس انہیں آنا پڑا یا بعض نے کہا کہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے بہرحال ہم اس تاریخی اور اس کی جو استنادھی حیثیت اس میں پڑے بغیر جو واقعہ صحیح ہے اور ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عثمان بن طلحہ سے چابی لے لی فرمایا کہ چابی مجھے دے دو اب آپ نے چابی لے کر دروازہ کھولا دروازہ کھول کر آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اندر تین سو ساٹھ بت پڑے ہیں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں مختلف اور کوئی چیز پڑی ہے آپ نے ان ساری چیزوں کو طلف کیا اور ان ساری تصویروں کو مٹایا ان سارے بتوں کو گرا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے یا بعض روایت کے مطابق حضرت عثمان بن زہد آپ کے ساتھ ہیں تو آپ یہ گراتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں اللہ کے نبی سے سمیئے پڑھتے ہوئے صفائی کرتے ہوئے جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے چابی کے بارے میں سب کا یہ خیال تو جائے تیری رضی اللہ تعالیٰ بھی خواہش کرنے والوں میں شامع تھے کہ اللہ کے نبی اگر یہ چابی آپ ہمیں دے دیں ہمارے پاس پہلے ہی سکایا کی ذمہ داری ہے تو اب تو آپ کے اختیار میں ہیں اگر آپ چابی ہمیں دے دیں تو یہ اعزاز بھی ہمارے خاندان کو حاصل ہو جائے گا کہ ہم کلید بردار ہیں بیت اللہ کے ابھی آپ اسی سوچ میں تھے کہ کس کو دی جائے اور ظاہر ہے اور بھی بہت سارے حق دار نظر آ سکتے تھے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے جو صحابہ ہیں ابو بکر صدیق ہیں حضرت عثمان ہیں حضرت علی ہیں حضرت طلحہ زبیر ہیں عبدالرحان ابن آوف ہیں دیگر بڑے بڑے لوگ ہیں جو سامنے موجود تھے ممکن ہے کہ سب کی خواہش ہو کہ چابی انہیں دی جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہے کہ آسمان سے آپ کے لئے پیغام آتا ہے ان اللہ یعمرکم ان تعدل اماناتی الہ اہلیہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ امانتیں امانتداروں کے یعنی جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کر دیں اور یہ حکم تھا کہ چابی جس کی ہے آپ اسے ہی دے دیں آپ نے بھلایا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا کہ عثمان یہ چابی رکھو مجھے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میں تمہیں ہی واپس کر دوں اور امانت میں جو ہے وہ کسی قسم کی کمی نہ ہو تو اب میں یہ ساتھ خاص کرتا ہوں کہ میں تمہیں دے رہا ہوں اور قیامت تک تمہارے پاس تمہارے خاندان کے پاس رہے گی اور اگر اگر تم سے کسی نے اس چابی کو چھینا تو وہ ظالم ہوگا یعنی اس کی پہچان ہی ظالم ہوگی اگر کوئی اس خاندان سے چھینے گا آج غالبا شویبی نام کا خاندان ہے یعنی اسی خاندان کی آگے ایک بنوبددار سے ایک نسل ہے ایک سلسلہ ہے ان کا جن کے پاس اس وقت چابی ہے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی نہ دروازہ کھول سکتا ہے نہ داخل ہو سکتا ہے ان سے درخواست کرنا پڑے گی ان سے کہنا پڑے گا کہ آپ ہمیں بیت اللہ کی شیئر کروائیں ادروائز کوئی بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا لیکن آپ دیکھئے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا رویہ کتنا شاندار ہے کہ آپ نے اس شخص سے اس شخص کو چابی واپس کی ہے جس نے کبھی آپ کی بات نہ مان کر آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اور آپ کو بیت اللہ نہیں جانے دیتا تھا اور باوجود آپ کے اپنے خواہش کی تب بھی اس نے آپ کو چابی نہیں دیتی لیکن آج آپ کے پاس جب اختیار آیا ہے تو آپ اللہ کی حکم کے پابند ہیں آپ نے اس کو وہ چابی واپس کی اور قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام اور برطب اور اسلام کا یہ خاصہ ہے اس مسلمان جہاں بھی گئے ان کی پہلی دعوت یہی تھی کہ اگر آپ مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں وہی عزت حاصل رہے گی جو تمہیں مسلمان ہونے سے پہلے تمہارا اختیار اقتدار اسی طرح کا ہوگا جیسے پہلے سے تھا اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر ہمیں خراج دینا شروع کر دو اگر خراج بھی نہیں دیتے جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر ہمارے تمہارے درمیان جو ہے وہ تلوار سے فیصلہ ہوگا تو ناظرین اکرام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود مبارکہ کے اندر اور آپ کے کردار کے اندر کیسی کیسی نشانیوں کو رکھا ہے کہ آپ نے اپنے اس دشمن کو چابی واپس کی ہے بیت اللہ کی جس سے اب آپ آپ کا اختیار تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں قرآن مجید میں ہی اتشارت فرمایا ہے کہ میرا نبی میرا رسول جو ہے وہ حلال و حرام کو واضح کرنے آیا ہے آپ چاہتے تو عثمان کے خاندان سے چابی لے سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل پسند انصاف پسند بنایا ہے لہذا آپ نے عدل کے خلاف فیصلہ نہیں کیا آسمان سے آپ کے لیے پیغام بھی آ گیا کہ آپ اسی کو واپس کریں جس کی چابی ہے اور یہی عثمان بن طلح پھر اس کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو دامن جس طرح سے وسیع ہے آپ اس کی مثالیں دیکھتے جائیں سنتے جائیں یقین جانئے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ خاص ہی حوصلہ عطا کیا تھا یہود جن سے آپ نے معاہدہ کیا اب آپ ان کو دیکھیں اس معاہدے کو اگر دیکھیں تو وہاں سے بھی آپ کو آپ کی رحمت نظر آئے گی یہودیوں سے آپ نے ایک معاہدہ کیا مدینہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پہ دو طبقات تھے جو رہے رہے تھے پہلے تو تین طبقات تھے یعنی وہاں پہ عوث و خضرج دو الک بڑے بڑے قبائل تھے اور ان کے ساتھ یہودیوں کے تین قبائل بھی رہتے تھے لیکن جب مسلمان ہو گئے وہی عوث و خضرج تو اب آپ کے جانے کے بعد حیثیت معاملات بدل گئے عوث و خضرج اب مسلمان ہیں اور یہودی وہاں بستے ہیں تین ان کے قبائل ہیں بنو نظیر ہے بنو قینقا ہے اور بنو قریضہ ہے یہ تین بڑے قبائل تھے یہودیوں کے اور مالدار بھی تھے طاقتور بھی تھے تو ان کے ساتھ آپ کا مدینہ کے دفاع کے حوالے سے مساق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کے لکھوانے میں اور اس معاہدے کے آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور ہم ان پر فوقیت رکھتے ہیں برطری رکھتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ لکھوایا ہے تو اس معاہدے میں بھی ان کے ساتھ نرمی اور محبت کی گئی ہے اور لکھا گیا کہ جیسے مسلمان ایک قوم سمجھے جاتے ہیں یہود بھی ایک قوم تصور کیا جائیں گے حالانکہ یہودی وہ قوم ہے جو اللہ کے ہاں سے مخضول بھی ہے مقہور بھی ہے اللہ کے ہاں سے ان کے لیے راندہ درگاہ بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک فرمایا یعنی ان کی اس نافرمانی کے وجہ سے اللہ کا فیصلہ یہ ہے یہ جو یہودی ہیں جن پر بنی سرائیلی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے اسی سے اگر بہت ساری باتیں نہیں ہیں اس میں بہت لمبی تفصیلات نہیں ہیں لیکن خود اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر کچھ اشارات نادل فرمائے ہیں کہ ہم نے ان پر یہ نعمت بھی کی یہ رحمت بھی کی یہ نعمت بھی کی صرف آپ دیکھئے کہ ابراہیم الاسلام کے بعد تمام انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ بنی سرائیل سے ہے ماں سوائے رسول اللہ علیہ وسلم کے اور ماں سوائے آپ کے جد حضرت اسماعیل الاسلام کے باقی سب بنی سرائیلی نبی ہیں اس کے بعد نبوت کا سلسلہ کہیں آسمان سے منو سلوہ اتر رہے ہیں کہیں آسمان سے کھانے اتر رہے ہیں کہیں زمین میں سے ان کو راستہ دیا جا رہے ہیں ان کو شہر فتح کیے ہوئے واپس کیے جا رہے ہیں ان کو سمندروں میں سے راستہ دیا جا رہے ہیں یعنی بے شمار نعمتیں تھیں آسمان سے بادلوں کے سائے ہو جاتے ہیں تو یہ وہ قوم ہے جو ان سب نعمتوں کے ملنے کے باوجود ناشکری کی انتہاں پہ بیٹھی ہے اور اللہ کی نافرمانی کی انتہاں پہ مصر ہے ان کے بارے میں نبی کریم اسلام کا رویہ اتنا نرم ہے کہ آپ یہ پیغام دیتے ہیں ان کو کہ آج کے بعد یہ بھی ایک قوم تصور کیا جائیں گے یہ بھی ایک امت تصور کیا جائیں گے اور ان کے ساتھ بھی جو ان کو رعایات دی جا سکتی ہیں وہ سب رعایتیں یہود کو دی گئی ہیں جبکہ اللہ کے ہاں یہ مقہور اور ایک ظالم قوم کے طور پر اس کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو غیر مسلم ہیں ان کو جو پیغام دیا رحمت کا پیغام جیسے آپ نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں نادل فرما لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہوگا یعنی کوئی کسی کو تلوار کی نوک پر بندوق کی نوک پر سبادستی گھیر گھار کر اس کو اسلام کی قلعے میں داخل نہیں کرے گا کسی کو بلکہ جو آپ کے سامنے کلمہ توحید پڑھنے کے لیے یا اعلان کرنے کے لیے آتا بھی ہے تو آپ پہلے اس سے مختلف سوال کرتے ہیں آپ اس سے جو ہے وہ چیزیں پوچھتے ہیں اور کوئی کسی قسم کا دباؤ اور کوئی خطرہ کسی کو نہیں ہے اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو این مدینہ کے وسط اور قلب میں بھی وہ غیر مسلم ہو کر رہ سکتا ہے اور اس کی جان مال کا تحفظ اسی طرح سے کیا جائے گا جیسے مسلمانوں کا کیا جاتا ہے ہاں کچھ حقوق میں اس کو جو ہے وہ حقوق نہیں مل سکتے جو اہل ایمان کو ملیں گے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے جو پیغام آیا ہے کہ آپ نے یہ جو کفار کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے عیسائیوں کے لیے یہودیوں کے لیے سکھوں کے لیے اور جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان سب کے لیے جو رحمت کا پیغام ہے لا اقراح حفید دن حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب کہیں کوئی فاتح ہوتا ہے تو وہ ملکہ بلکیس کا ایک جملہ قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے جب بادشاہ کسی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں جب فاتح کسی سرزمین میں فتح کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ وہاں فساد مچاتے ہیں وہ وہاں پہ غدر مچاتے ہیں قتل و غارت کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں اور پھر و جعالو عائزت اہلیہ از اللہ اور وہ جو عزتدار لوگ ہوتے ہیں اس معاشرے کے ان کو زلیل اور رسوہ کر دیتے ہیں اب ہمارے قریب ہی یہ جو ہم پر انگریز مسلط رہا تو اس نے یہی کیا جو ہمارے کمینے اور نااکوت اندیش اور قوم کے ضمیر فروش لوگ تھے ان کو ہمارے سروں پر مسلط کر گیا اور جو قوم کے بہترین لیڈرز تھے جو قوم کے بہترین زعماء تھے ان سب کو اس نے گرایا ان کی پوزیشنز کو ان کی حیثیت کو اور ان کے وقار کو مجروح کیا اور لوگوں کی نگاہ میں ان کو چھوٹا کر دیا یہ جب بھی بادشاہ آتے ہیں کسی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں غالب ہوتے ہیں فاتح ہوتے ہیں تو وہ یہی سلوک کرتے ہیں لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فاتح تھے کہ آپ یہ پیغام دینے آئے آپ نے کسی سے اس کی سرداری نہیں چھینی بلکہ ایک پیغام تھا کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہو اور تم توحید کا کلمہ پڑھ لیتے ہو تو پھر تمہیں وہی مقام جو غیر مسلم ہوتے ہوئے حاصل تھا وہی مقام دوبارہ تمہیں حاصل ہے اگر تم کسی ریاست کے والی بانی حاکم ہو تو یہ سب کچھ تمہارے پاس ہی رہے گا کوئی تم سے نہیں چھینے گا اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو ہمیں جزیہ دے دو ہماری طاقت کو تسلیم کر لو اور ہم تمہیں باعزت جو ہے وہ واپسی کا رستہ دیتے ہیں اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہم تم سے جنگ کریں گے اسی طرح سے آپ نے کوئی ایک واقعہ پوری تاریخ اسلامی سے ایسا نہیں ملتا کہ جب کسی مسلمان فوج نے نہ صرف یہ کہ صحابہ نہ صرف یہ کہ تابعین تابعین بلکہ بعد کے زمانوں میں بھی آج تک ہمیں ایسا کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی پر بندوق تانکے کھڑا ہو جائے کہ اگر تو مسلمان نہیں ہو گئے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے ایک واقعہ بھی آج تک ایسا کوٹ نہیں کیا جا سکتا کسی دھوکے اور دجل اور فریب کے لیے کیا جائے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے لیکن یہ اسلام کی تاریخ ہے جس کے بارے میں جھوٹ پھیلائے جاتا ہے کہ تلوار کے زور پر پھیلا نبی کریم علیہ السلام نے اگر تلوار کے زور پر پھیلانا ہوتا تو مدینہ میں کوئی یہودی جب آپ حاکم بن چکے جب آپ فتح بدر کر چکے جب آپ احضاب میں فاتح ہو چکے تو آپ ایک ہی اختیار دیتے سب کو کہ جو مسلمان ہوگا اس کو زندہ رکھا جائے گا باقیوں کو مار ڈالا جائے گا تو یہ یہودی سارے مسلمان ہو جاتے لیکن آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا ہاں ان کی بدہدی پر اس مساق اور وعدے کو توڑنے کی وجہ سے ان کی کتابوں کے مطابق جو فیصلہ بدہدوں کے ساتھ ہوتا ہے جو فیصلہ بدہدوں کے بارے میں ہوتا ہے وہ حضرت ساتھ بن معاذ نے کیا اور ان کی کتاب کے مطابق کیا قرآن کے مطابق نہیں کیا اس لیے وعدے کی پاسداری تو کرنا تھی لیکن عمومی طور پر آپ کی رحمت کا دامن اس قدر وسیع ہے کہ آپ نے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا کسی کا دین اور مذہب اور مسلک تبدیل کروانے کے لیے کوئی ایک مثال بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کسی جہاد میں کسی فتح میں کسی ایک جگہ پر نہیں بلکہ ایک اور مثال میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب آپ نے ہنین فتح کیا اور بڑی مشکل سے ظاہر ہے پہلے قدم اکھڑ گئے اور شدید حملہ ہوا لوگ زخمی بھی ہوئے شہید بھی ہوئے خود نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری پر اپنی اونٹنی پر آپ کو کھڑا ہونا پڑا اور آپ نے کھڑے ہو کر تیروں برستے تیروں کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا نبی اللہ قضب انا محمد بن عبداللہ میں محمد بن عبداللہ ہوں میں محمد رسول اللہ ہوں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں سچا نبی ہوں تو لوگ پھر آپ کے گھر جمع ہوئے بڑا مشکل وقت تھا اور آپ نے جب فتح کر لی تو اب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے ان کی کوئی چار ہزار کے قریب جو قیدی ہیں ان کے وہ آپ کے پاس تھے اور ان کی بھیڑ بکریوں کمال غنیمت تھا آپ کے پاس تو آپ نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس آئے ہو تو میں تمہیں دعویٰ دیتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ قیدی بھی واپس تمہارا مال بھی واپس تو انہوں نے کہا جی ہم اسلام قبول نہیں کریں گے تو آپ نے فرمایا اچھا پھر دو باتوں میں سے کوئی ایک لے لو یا قیدی لے لو یا مال لے لو آپ اندازہ کیجئے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے اور ہزاروں کی تعداد میں بڑا قبیلہ ہے حوازن کا وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہوں گے جنگ کرنے کے بعد بھی تو جب آپ نے ان کو یہ اختیار دیا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے وگرنہ آپ یہ مطالبہ ان سے کرتے گے اگر تمہیں قیدی چاہیے واپس اپنے بیٹے بچے بیویاں بیٹیاں چاہیے تو مسلمان ہو جاؤ ایسا نہیں آپ نے کہا آپ نے کہا اسلام قبول کر لو تو سب کچھ واپس کوئی ایک چیز بھی نہیں رکھے جائے گی اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو دونوں چیزوں میں سے جو تمہارا اختیار ہے جو تم چاہتے ہو تم اپنی اولاد واپس لینا چاہتے ہو قیدی واپس لینا چاہتے ہو وہ لے لو مال واپس لینا چاہتے ہو وہ لے لو کیونکہ ہم نے لڑ کر فتح کیا ہے کوئی کرتا ہے ایسے کوئی مثال آپ کسی اور بھی حاکم بادشاہ کی دکھا سکتے ہیں کسی فاتح کی مثال دکھا سکتے ہیں کبھی نہیں انہوں نے کہا جی ہمیں آپ قیدی واپس کر دیں آپ نے حکم جاری فرمایا اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے حکم کی بجائے فرمایا کہ میں اپنے قیدیوں کو جو آل منی حاشم کے قیدی ہیں میں ان کو آزاد کرتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر باقی صحابہ نے بھی اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا جب قیدیوں کو چھوڑا تو اب وہ اس حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے کہ اب انہوں نے بغیر آپ کی دعوت کے اور بغیر آپ کے کہے اب انہوں نے قلمہ توحید کا اقرار کر لیا اور جب قلمہ توحید کا اقرار کیا ہے تو اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی رحمت ہے کتنا اچھا سلوک ہے اور اگر میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو بنی نجران یعنی نجران سے جو عیسائی آپ کے پاس آئے تھے اور کئی دن آپ سے مقالمہ چلتا رہا قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے مباحلہ کے حوالے سے حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں بھی اپنا گھر والوں کو لے آتا ہوں تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے آؤ اور ہم میدان میں جمع ہو جاتے ہیں سُمَّنَبْتَحِل پھر ہم مباحلہ کرتے ہیں یعنی اللہ کے سامنے استغاثہ کرتے ہیں اللہ جو ہم میں سے سچا ہے اس کو باقی رکھ جو جھوٹا ہے اس کو برباد کر دے فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ پھر ہم لانت کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لانت نازل فرما دے تو عیسائی اس بات سے پیشے ہٹ گئے کیوں انہوں نے اپنی مجالس میں بیٹھ کر یہ بات اعتراف کیا کہ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ سلام سچے نبی ہیں لیکن یہ ان کا اپنا ایک ان کی مجبوری ہے یا جو ان کے اوپر تاری ہے ایک بات کہ ہم اپنی قوموں کو کیسے مطمئن کریں گے اور مخالفت جو ہے وہ نہیں چھوڑی انہوں نے ان کی مرضی آپ نے ان کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا ہے اس معاہدے کے الفاظ پر غور فرمائیے آپ فرماتے ہیں یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف سے عیسائیوں کے لیے ہے کہ ان کی عبادتگاہوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا ان پر کسی قسم کا جبر نہیں ہوگا ان کی ستات کے مطابق انسینٹیکس لیا جائے گا یعنی اتنی نرمی اتنی نرمی کی ہے آلانکہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا دلائل اتنے دیئے اتنے دن مناظرہ چلتا رہا اس وہ نہیں مانے لیکن آپ نے آپ نے ان کے لیے بھی دامن وسیع کیا اور فرمایا میری طرف سے یہ معاہدہ قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ ہوگا اسی بات کو ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے رواداری کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر مسلموں کے حقوق کا تحافظ کیا اور آپ نے ان کی خانکہوں ان کی عبادتگاہوں ان کے چرچز ان کے سومیات کو گرانے سے منع فرما دیا اور آپ جب کسی جہاد پر کسی دستے یا لشکر کو روانہ کرتے تو آپ اسے کہتے کہ کسی راستے میں کسی جو راہب ہے اس کا ٹھکانہ مت مسمار کرنا اس کی عبادتگاہ کو نقصان مت پہنچانا کسی راہب کو قتل نہ کرنا آپ یہ حکم جاری کیا کرتے تھے ہاں آپ نے بد پرستوں کے خلاف جو اپریشنز کیے ہیں یہ چونکہ عیسائی اور یہودی ان کے لیے اور دیگر جو مضاہب ہیں ان کے لیے آپ کا مزاج کچھ مختلف اور بد پرستوں کے لیے بدوں کو آپ نے ضرور گرایا ہے کہ جہاں جہاں بد ملیں ان کو گرا دیا جائے ان کو توڑ دیا جائے کیونکہ بد پرستی کسی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی اور جو دیگر مضاہب کے لوگ ہیں جو پہلے سابقہ دیان کے لوگ ہیں یہودی ہیں یا عیسائی ہیں ان کے ساتھ آپ نے معاہدے بھی کیے ہیں ان کو اپنے نرمی بھی دی ہے ریائت بھی دی ہے اور ان کی جو عبادتگاہیں ہیں ان کا تحفظ بھی یقینی بنایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ماں سوائے کسی باغی گروپ کے اور ماں سوائے کسی اسلام کو بدنام کرنے والے گروپ کے آپ پوری تاریخ اسلامی سے ایسا کوئی حقیقی واقعہ نہیں بتلا سکتے کہ کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کی عبادتگاہ کو مسمار کیا ہو گرا دیا ہو اور اس کو تاثب کی نظر سے دیکھا ہو ہرگز ہرگز یہ تعلیم رسول پاک سے سمکی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی قائل ہے اگر کوئی کرتا ہے اور جیسے میں نے امکان ظاہر کیا کہ کوئی باغی گروپ کرتا ہے اور وہ ممکن ہے کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہا ہو جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک اور قوم اور بطن کے خلاف اور اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہیں اور اس کو انہوں نے مذہبی جنگ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب کسی کے مسئلہ کے خلاف ہاتھ تلوار اٹھا لے کسی پر زبردستی کرے جبر کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت آپ کی رحمت تو گناہگاروں کے لیے بھی ہے جن سے ہم نفرت کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے کسی کا کہ وہ گناہگار ہے اس سے فلاں گناہ ہوا ہے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ بہت ہی شدت والا بہت ہی تعصب والا بہت ہی نفرت والا ہو جاتا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کیسی رحمت ہیں آپ تو فرما گئے نا شفاعتی لے امتی ہے کبھائر میری شفاعت میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہوں میں ملوث لوگوں کے لیے ہوگی یعنی وہ ظلم لے کے آئے گا وہ بدکاریاں لے کے آئے گا وہ کہیں پر ہاں شرک معاف نہیں ہوگا اور شرک کی کوئی معافی وہاں نہیں دلوائے گا اور نہ ہی کسی مشرک کی اور نہ ہی کسی بدعادی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے یہ بات واضح ہے اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی کیونکہ یہ بات پہلے سے بتلائی جا چکی کہ مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرح سے واضح پیغام آ چکا اسی طرح خوص کوسر پر پہنچ کر جن لوگوں کے سامنے دیوار حائل کر دی جائے گی وہ بظاہر تو اپنے آپ کو اسلام میں مسلمانوں میں سمجھیں گے نمازیں بھی پڑھیں گے معاملات بھی انجام دیں گے لیکن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اعتماد نہیں کیا اور اپنی مرضی کے راستے نکالے اپنی مرضی کے چیزیں پیدا کر لیں اور نئی نت نئی رسمیں اجاد کر لیں ان لوگوں کے لئے بھی پیغام ہے کہ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامعہ کا اثر نہ پائیں گے اور پھر یہ راندہ درگاہ ہو جائیں گے ان کو بھی آپ کی سفارش نہیں پہنچے گی یعنی بیداتی کو اور مشرق کو معاف نہیں کیا جائے گا اور باقی جس نے جو بھی جرم کیا ہو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے معاف ہو جائے گا بخش دیا جائے گا اس کے حصے دو ہو سکتے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ جہنم جائے بغیر جن کے عمال بہتر ہیں اور ان کے عمال جو ہیں وہ قدرے جو ان میں نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ جنت میں پہلے بھیج دیا جائے گا اور جہنم کی وہ سیر نہیں کرے گا لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے بڑا طبقہ ایسا ہوگا جن کے پاس نیک نامہ عمال یا نیک عمال ہوں گے نہیں اور وہ اپنے اس کمی کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں گے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دفعہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کے لئے یہ حد مقرر کر دیتے ہیں اتنے لوگوں کو جہنم میں سے نکال کے لے جاؤ پھر اتنے لوگوں کو نکال کے لے جاؤ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایک یعنی رائی کا دانہ یہ جو سرسوں کا دانہ ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا دانہ ہوتا ہے اتنا سا بھی ایمان کسی کے دل میں ہوا تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی اس کی بھی سفارش ہوگی کیونکہ حضرت عناصر رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا من اصاد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کون سے خوشنصیب سعادت مند سعید لوگ ہیں جن کی سفارش آپ کریں گے تو آپ نے فرمایا تھا اصاد الناس بشفاعتی میری شفاعت کو حاصل کرنے والے سعید روح وہ سعادت مند لوگ وہ ہیں من قال لا الہی اللہ خالصم بقلبہ وہ آدمی جس نے لا الہی اللہ کہا اخلاص دل سے یعنی اتنا سا ایمان بھی کسی کے پاس ہوا تو وہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اور آپ کی سفارش کو حاصل کر کے جنت کا راہی بن جائے گا آپ گناہگاروں سے بھی محبت کرتے تھے اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ہم تو گناہگار سے پتا چل جائے نا گناہگار ہے تو اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کے گناہ کو بام کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے پہنچاتے ہیں اور ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے سناتے ہیں کہ فلان کے اندر یہ جرم فلان کے اندر یہ خطا موجود ہے اور فلان اتنا جو ہے وہ پاپ کرنے والا گناہ کرنے والا ہے حالانکہ ہمیں حکم کیا ہے من سترہ مسلمہ سترہ اللہ یا ملکی آمہ جو کسی مسلمان کا عیب دھامتا ہے اللہ اس کے عیب دھام لے گا جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے اللہ اس کے ستر عیبوں کو چھپا لے گا مختلف روایات ہم کیا کرتے ہیں لیکن رسول رحمت کیا کرتے ہیں آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ رسول اللہ رمضان کے دن ہے اور آ کے کہتا ہے اب روزہ رکھنے کے بعد پابندی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا لیکن روزہ رکھے ہوئے اس حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے اب اس کا کفارہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں نادل فرما دیا شہرائی نے متطابعائی نے دو مہینوں کے روزے رکھے گا یا پھر ساٹھ میں سکینوں کو کھانا کلائے گا یا ایک غلام آزاد کرے گا وہ آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی میرے لئے توبہ ہے مجھے راستہ بتائیے آپ نے فرمایا دو مہینوں کے روزے رکھو مسلسل یعنی اس جرم کی وجہ سے رمضان کے ختم ہونے کے بعد دو مہینے مسلسل روزے رکھو اس ایک روزے کی قیمت یہ ہوگی جس کو تم نے خراب کیا ہے تو کہنے لگا جی اتنے روزے کیسے رکھ سکتا ہوں یہ تو فرض نہیں نب رہے مجھ سے تو آپ نے فرمایا اچھا چلو ایسا کرو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو کہتا جی میرے پاس تو کھلانے کو ہے ہی کچھ نہیں میں کہاں سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہوں تو آپ نے فرمایا اچھا صدقہ کرو تو کہتا ہے میرے پاس صدقہ کرنے کو بھی کچھ نہیں آپ نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا کچھ دیر بعد آپ کے پاس خجوروں کا ایک ٹوکرا حدیعہ تحفہ آتا ہے آپ نے فرمایا اسے اٹھاؤ اپنے سر پر رکھو اور جاؤ مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کر دو تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر مسکین کون ہوگا تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر لے جاؤ تم کھاؤ تمہاری بیوی بچے کھائیں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والے محبت کرنے والے گناہگاروں کے ساتھ بھی شفقت کرنے والے رحمت سے پیش آنے والے آئیے ہم بھی اپنے روئیوں کو نبی پاک اور اسلام کے روئیوں پر ترتیب دیں یہی ہمیں حکم ہے کہ تمہارے لئے بہتری نمونہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے اللہ مجھے اور آپ کو آپ کا عصوہ حسنہ تسلیم کرنے اور اپنے اوپر تاری کرنے اور اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین